دینی معلومات یا پھر جو ہے کسی غیر محرم پہ نظر پڑ جائے یا پھر جو ہے کسی کے سطر کو دیکھ لے کسی کے سطر کو دیکھ لے یا پھر جو ہے مثال کے طور پر کسی کو گالی دے دیتا ہے کسی کو گالی دیتا ہے لڑا یہ وغیرہ ہو جاتی ہے گالی دے دیتا ہے زبان سے کوئی جو ہے کلام فائس نکال دیتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں جیسا کہ والکلام الفائس لا ينقض العضو المحیط البرحانی میں جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سب پندرہ پہ اور فتاوہ ہندیا میں جل نمبر ایک صفہ نمبر نو پہ تہتاوی علال مراق الفلاح میں صفہ نمبر نائنٹی فور چورانبے پہ اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں پہ مسئلہ ملتا رہے گا آپ کا بہرحال مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی گالی دیتا ہے کوئی ایسا کام کرتا ہے وضو کرنے کے بعد کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو شریعت کے اعتبار سے ناجائز ہو مثال کے طور پر گالی دینا وضو کرنے کے بعد کسی کو گالی دیتا ہے وضو کرنے کے بعد جو ہے کسی کے سطر کو دیکھ لیتا ہے جان بوجھ کے کسی کے سطر کو سطر سے مراد جو ہے بالیگ ہیں جن کے سطر کو دیکھنا ناجائز ہے ان کا مسئلہ اگر سطر کو جان بوجھ کر دیکھتا ہے کسی غیر محرم کو جان بوجھ کر دیکھتا ہے یا جان بوجھ کا ٹی وی دیکھ رہا ہے وضو کرنے کے بعد جہاں تک وضو کے ٹوٹنے کی بات ہے ان کاموں سے وضو نہیں ٹوٹتا وضو فاسد نہیں ہوگا ہاں یاد رکھیں اگر کوئی گناہ کا کام وضو کرنے کے بعد ہو جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ دوبارہ وضو کر لیں یہ جو وضو کریں گے اس لیے کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وضو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو جھڑا دے گناہ کو معاف کر دے اس مقصد سے کریں کہ وضو کمزور ہو گیا وضو کمزور ہو جاتا ہے جب آدمی وضو کرنے کے بعد کوئی گناہ کا کام کر لیتا ہے تو اس کا وضو کمزور ہو جاتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے مناسب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے وضو کر لے لیکن ضروری نہیں اگر اسی وضو سے وہ نماز پڑھ لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی قباحت نہیں ہے کوئی شرعن کوئی جو ہے اس میں کسی طرح کی بات نہیں ہے کہ وضو ہوگا نہیں یا پھر نماز ہوئی نہیں وضو ٹوٹ گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں ٹی وی دیکھنے سے گالی دینے سے یا کسی کے سطر کو دیکھ لینے سے کسی کے شرمگاہ کو دیکھ لینے سے اپنی شرمگاہ مسئلہ الگ کیونکہ اپنی شرمگاہ دیکھنا تو جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے اس سے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن کسی دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھ لینا سطر کو دیکھ لینا جس سے گناہ ملتا ہے تو اس طرح اگر کرتا ہے کوئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے وضو فاسد نہیں ہوتا ہے لیکن مناسبی ہے کہ دوبارہ وضو کر لیا جائے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سنت و اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلائے جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں آپ اس چینل میں دیئے گئے موبائل نمبر کے ذریعہ اپنے سرعی مسائل کا حل مسلک احناف علماء دیوبند کے اصول کے مطابق حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ علماء اکرام کے بیانات بہترین حمدونات خوابوں کی تعبیر اکابیر کے مجرف وظائف تبریخ جماعت کے لئے اصلاحی تقاریر اور اس کے علاوہ اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں